سری سچیل کمار سنگھ ماتی سے میں یہی سے بولنا چاہوں گا مانیے سواپتی جی میں آپ کا دھنیواز کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مال اور سیوا کر ویدھیک جیسے مہتپون قانون پر چرچہ میں حصہ لینے کا افسر دیا ہے میں سرکار دورہ پیس کیے گئے چار ویدھیکوں کے سمرتھن میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میں سب سے پہلے تو دیش کے یساس دھان منتری اور ہم لوگوں کے نیتا آدھرنیے سری نریند بھائی مودی جی اور ماننیے ویدھت منتری سری آرون جیٹلی جی کو بدھائی دینا چاہوں گا جن کی محنت دوردر ستا اور دردھ نشچے کے فلسلوپ آج یا ویدھیک سدن کے سمکش رکھا گیا ہے اور سارے دل اس پر چرچہ کر رہے ہیں میں اپنا وقت تب کچھ ان پنگتیوں کے ساتھ سورو کرنا چاہوں گا وہ پتھ کیا وہ پتھ کیا پتھ کسلتا کیا جس پتھ میں بکھرے سول نہ ہو ناوکی دھہری کسلتا کیا جب دھار آئے پرتکول نہ ہو یہ پنگتی ماننیے پردھان منتری جی کے کسل نردیشن اور سری آرون جیٹلی جی کے نرنتر پریاس کو درساتا ہے ماننیے ویتہ منتری جی کے منترالے سنبھالنے کے ساتھ ہی اس ویدھیک کو پرات مکتہ دی اور انیس ڈسمبر دوہجار چودہ کو ایک سو بائیسوان سمویدھان سنسودھن ویدھیک سدن کے سامنے پیس کیا گیا اور چرچہ ایوم واد بیباد کے بعد آٹھ اگست دوہجار سلہ کو اسے لوگ سبھا دورہ پارت کیا گیا اس سنسودھن کے فرصوروپ جی ایسٹی کی آدھار سلہ رکھی گئی اور جی ایسٹی کاؤنسل کا گٹھن ہوا مہدہ یہ بل بہت مہتنپون ہے کیونکہ یہ کوپریٹیف فیڈرالیزم کو بڑھاوا دیتا ہے جو ہمارے پردھان منتری جی دورہ پری کلپت ہے جی ایسٹی پریشد میں سبھی راجیوں کا پرتنیدھتو ہے اور جی ایسٹی سے سمبندیت سبھی فیصلوں کو عام سحمتی یا تین چوتھائی بہمت سے لیا گیا میں پریشد کے سبھی سدسیوں اور ویتمنترالے ایوم راجے سرکاروں کے ادھیکاریوں کو بڑھائی دیتا ہوں کہ جنہوں نے مہتر بارہ بیٹکوں میں اس مہترپون قانون کا مول بھوڑ دھانچہ تیار کیا یہ اس بات کا پرمڑ ہے کہ اگر کیندر اور راجے سرکار اور سر سمتی کے ساتھ کام کریں تو دیش پرگتی کے پت پر چلے گا اور آرثک سسکتی کرن کی اور اگرسر ہوگا مہدے اس ویسے کے مہتر کا آقلہ نسبات سے کیا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اتحاس کے سب سے مہترپون آپرتکش کر سدھار ہے جی ایسٹی کو اس دسک کا سب سے اہم آرثک سدھار بھی مانا جا سکتا ہے اس کے لاغو ہونے سے سماج کے ہر ورک کے لوگ لابانویت ہوں گے اس ویدھیاک کے پارت ہونے کے بعد یا سترہ پرکار کے کیندریے اور راجیوں کے کروں کو سماپت کرے گا اور پورے بھارت میں ایک سمان مال اور سیوہ کر ہوگا مہدے ہیں ماننیے ورش شدہ سے جو ہمارے کانگریس کے ورش نیتہ ہیں ابھی وہ شدن میں نہیں ہیں جب وہ اپنی بات رکھ رہتے تو انہوں نے ایک بات کہی رات نیتگیوں کے ویسے میں کسے ارث ساستری کو انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ رات نیتگی وہی جانتے ہیں جو وہ جاننا چاہتے ہیں میں ان کی بات سے پوری سہمتی ویقت کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکتی ہے وہ پوری طرح سے ان کی پارٹی پہ لاغو ہوتی ہے اگر مولی صاحب جیسے ورشت لوگوں کا خیال یا ان کی رائے ان کی پارٹی نہیں مانا ہوتا تو سائد آپ لوگوں کی وہ ستھیتی نہیں ہوتی جو آج ہے میں کہنا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی اپنی پرسنسہ اور اپنا پیٹ تھپ تھپاتے نہیں تھکتی کہ اس کانون کو ہم لوگوں نے شروع کیا ہم لوگ اس کو لانا چاہتے تھے لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ کیا وہ اس بات سے اگت نہیں ہے کہ جیسٹی کی نیو سن دو ہزار میں بھارت کے تتکالین پردھان منتری پرامادرنیے بھارت سرے اٹل بیہاری باجپیئی جی دوارہ رکھی گئی تھی باجپیئی جی کی سرکار کے کارکال میں راجی کے ویتمنتریوں کی ایمپاورڈ کمیٹی گھٹیت کی گئی جس کا ادیس ورطمان کروں کو ہٹا کر ایک نیا موڈل کانون بنانا تھا اس ایمپاورڈ کمیٹی کے ادھیکس بنگال کے تتکالین ویتمنتری سرے آسین داس گھٹا تھے آج سدن میں ہم اٹل جی کو سممان کے ساتھ یاد کر رہے ہیں اور ان کی دوردرسطہ کا پینام یہ ہے یہ ویدھیک ہے جس کو مورت روپ دینے کا کام آدھر نیئ پردھان منتری سری نارید بھائی موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے کانگریس پارٹی کا مول منتر اپنوں موڈی اس ویدھیک کے کچھ مہت پردھان ہیں جن پہ سنشیپ میں چرچہ کرنا چاہوں گا ویسے ہمارے کئی ساتھیوں نے اس کی چرچہ کی ہے اس سے پورا دیس ایک ایک باجار میں تبدیل ہو جائے گا اور زیادہ تار آپ رتی اکش کر جی سمہ ہیت ہو جائے جی جی سٹی بیل پاس ہونے کے بعد سنٹرل ایکس سائی ڈیوٹی ایڈیشنل ایکس سائی ڈیوٹی سرویس ٹیکس ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی سپیشل ایڈیشنل ڈیوٹی آف کسٹم ویٹ سیز ٹیکس سنٹرل سیز ٹیکس انٹینمنٹ ٹیکس آکٹرائے ایم اینٹری ٹیکس پچے ٹیکس آدھ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جی سٹی کے قارن راجیوں کو ہونے والی راجت سوہانی کی بھر پائی کے لیے کچھ سامان اور سیواؤں پر ایک اپکر لگایا جائے گا معاوجہ تب سے پانچ سال کی عوضی کے لیے پدان کیا جائے جب تک سرکار سین گوڈز پر ہائی ٹیکس لگا کے راجیوں کی ہانی کو سمائی جیت کرے گی یعنی بھارت سرکار نے راجیوں کے آرث ہیتوں کا بھی پورا خیال رکھا ہے مہد انپوٹ ٹیکس کریڈٹ کی بھی سام کہنا چاہوں گا پرطائق کرداتا آؤٹپوٹ کروں کا بھوکتان کرتے سمیں پہلے بھوکتان کیے گئے کروں کا سرے لے سکتا ہے اس کا بھی پراؤدھان ہماری سرکار نے کیا ہے پرطائق کرداتا کو ماسی کادھار پر سویم کا آقلن اور ٹیکس ریٹرن دینا ہوگا جس میں بھیورن پردان کی گئی پراب آپورتی کا بھیورن کرکا بھوکتان مدھے میں ابھی ابھی تو کنٹلو کریں ابھی تو کریب کریب شروع ہوا ہے تھوڑا موقع دیجئے بہت کم موقع ملتا ہے بولنے کرکا بھوکتان ماسی کے علاوہ ریٹرن پرطائق کرداتا کے دوارہ ایک واسی ریٹرن داخل کرنا اس قدم سے سرکار اس قدم سے سرکار نے کرداتا اور عام لوگوں کے اوپر ایک بھروسہ جاتا ہے ایک وشواز کیا ہے کہ وہ سیلف اٹیسٹڈ یا سیلف ریٹرن دیں گے سرکار ان پر بھروسہ کرے گی کبھی یدی کوئی گلتی کرے گا تو ان پر سجا کا پرابدھان ہے اس قانون میں یدی کسی نے زیادہ کر دیا ہے تو ان کو کر واپسی کا بھی پرابدھان ہے یہ بھی ایک جنتہ کے لیے اور بیاپاریوں کے لیے کرداتا کے لیے بہت اچھا ہے مہدے کوئی کمپنی یا کارکھانا ایک راج میں اپنے اتپاد بنا کر دوسرے راج میں بیشتی ہے تو اسے کئی طرح کے ٹیکس دونوں راجیوں کو چکانے پڑتے ہیں اور ٹیکس پر ٹیکس کے قارن چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہے جس سے اتپاد کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس ٹی لاغو ہونے سے اتپاد کی قیمت کم ہوگی یا میکن انڈیا کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی ایک مہت کیا گیا تھا اور ارتس ساست رکھے چھتر میں دیس کے پر چین اور نامی ٹھنگ ٹینک میں گینا جاتا ہے اس کی ایک ریپورٹ کے انسار جی ایسٹی لاغو ہونے سے دیس کی جی ڈی پی میں ایک سیر